دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت خواجہ غریب نواز کے بڑے صاحب جادے صاحب حضرت خواجہ فقر الدین چشتی سرواری رحمت اللہ علیہ صاحب کی درگا شریف پیدل سفر کرنے والے ظاہرینوں کا ستر کلومیٹر کا کڑا کے ہی ٹھنڈ کے اندر سفر کیسا ہوتا ہے تو دوستو ابھی ہم گاڑی کے اوپر بیٹھ چکے ہیں گاڑی سے آپ کو پورا سفر کر کے دکھائیں گے پورے راستے کا منظر دکھائیں گے راستے میں کس طرح کے کیم لگائے آتے ہیں کیا کیا انتیام کے آتے ہیں جو پیدل راتری چلتے ہیں جو رات بہر سفر تھی کریں گے حضرت خواجہ غریب نواز کی درگا شریف کی چوکھڑ چوم کے نکلتے ہیں اور سروار کے لیے روانہ ہوتے ہیں راستے میں کسی دشواریوں پریشانی کے سامنے کرتے ہیں یہ سب منظر آپ کو ویڈیو میں دکھانے والے ہیں آپ ویڈیو میں بنے رہیے دیکھتے رہیے کنٹینیو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے تعداد میں لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور چھوٹے بڑے بچے بڑے سبھی لوگ نکل رہے ہیں اور کڑا کے سردی کے بیچ لوگ یہاں پر پیدل چل رہے ہیں اور قریب ستر کلومیٹر کا سفار ہوتا ہے یہ رات بھر چلتے رہیں گے کوئی لوگ زلدی پہنچ جاتے ہیں کوئی صبح پہنچتا ہے کوئی دو دن بار بھی پہنچتے ہیں دیرے دیرے لوگ چلتے رہتے ہیں منزل تک پہنچ جاتے ہیں ابھی راستے میں کیا کیا پریشانی آنے والی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کیا کیا لوگوں کے لئے انتیام کیا آتا ہے کھانے پینے کا بندوز کیا آتا ہے گرم پانی کا تھنڈے پانی کا کوفی چائے ناشتہ وہ دمائیوں تک انتیام کیا آتا ہے جو لوگ تھک جاتے ہیں دن کے بعد پاؤں درد کرنے لگتے ہیں یا کوئی تکریہ ہو جاتی ہے تو ان کے لئے بھی ٹریٹمنٹ کا پھر انتیام کیا آتا ہے انجومنس کی زیادہ سے بھی ایک ایمبولینس رات بار یہاں پر دورتی رہتی ہے جو لوگ یہاں پر کسی پریشانی میں پڑ جاتے ہیں ان کے لئے وہ مدد کرتی ہے ماشاءاللہ تو یہ شبان کی تین تاریخ کا منظر ہے خواجہ صاحب کی بڑے صاحب جاتے ہیں خواجہ فقر الدین سروالی رحمت اللہ علیہ صاحب کی درگہ شریف لوگ جا رہا ہے پیدل خواجہ صاحب کے بڑے صاحب جاتے صاحب کے عرص کا آغاز ہو چکا ہے انہیسا کہ آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ تین تاریخ کے منظر ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھا رہا ہے بھی لوگ ڈول تاشے بیاتے ہوئے قوالیاں بجا کے بیاتے ہوئے چلتے ہیں اپنی گاڑیوں میں بڑے بڑے سپیکر لگا لیتے ہیں قوالیاں چلتی رہتی ہیں اور خواجہ فقر کے ناروں کے ساتھ ہی یہ چلتے رہتے ہیں ماشاءاللہ اس طرح بھی کیمپ لگوا آپ یہاں پر رکیں گے تھوڑ دیر اور آپ کو تمام منظر دکھائیں گے انشاءاللہ تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیمپ لگا ہوا ہے اور یہاں پر کھانے کا انتیام کہہ رہا ہے اور یہ جو لنگر چلائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے لکھا ہوا ہے لنگر ہے مطلب کوئی بھی آئے کوئی بھی کھائے کسی ترکی کوئی روک ٹوک نہیں ہے یہاں پر یہ قریب 20 سے 22 سال پرانا لنگر ہیں ہر سال یہ لنگر یہاں پر انتیام کہہ آتا ہے پیدل یاتریوں کے لیے جو پیدل چلتے ہیں پیدل سفر کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ساکھ پوڑی کا انتیام کیا گیا ہے ساکھ پوڑی ہے جو چھولے اور آلو سے بنایا ہے سبجی اس کے انتیام یہاں پر کیا گیا ہے تاکہ سبھی دھرم کے لوگ یہاں پر کھائیں اور کافی دور دوسرے لوگ یہاں پر آتے ہیں شریف کے تو لوگ ہوتے ہیں آس پاس کے گاؤں کے لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں پیدل سفر کرتے ہیں اور کئی جو جائرین ہوتے ہیں امتاباد گزراد ممبئی ہمار سے بھی کچھ جائرین آتے ہیں وہ یہاں پر سفر کرتے ہیں خواجات آپ کی بارگاہ سے پیدل چلتے ہیں اور سروار شریف پہنچتے ہیں جو کی ستر کلومیٹر کا راستہ پڑتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ یہاں پر انجیومن کی جانب سے کیم لگایا گیا ہے جو یہاں پر لگ گئی ہے چھوڑ لگ جاتی ہے چھالے وغیرہ ہو جاتے ہیں پیدل چلنے سے ان کا ٹرینٹ پینٹ کیا جاتا ہے ماشاءاللہ سبھی طرح کے دامے دوائیاں بھی ہیں پینٹ کے لئے رہے ہیں جو دوائیاں ہوتی ہیں جو درد کے کام آتی جیدہ تر دوائیاں وہ ہی یہاں پر دی آتی ہیں کیونکہ لوگ پیدل چلتے ہیں کبھی کبھی چلتے ہیں اچانک ستر کلومیٹر کا سفر ایک دن میں تو تیہ ہو نہیں آتا ہے تو ان کے تکلیف ہو جاتی ہے ان کا کافی سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ یہاں پر جگہ کے کیمپ لگے ہوتے ہیں جو ان کو تکلیف سے دھولا رات دلاتے ہیں ماشاءاللہ دیکھ لئے رات کے قریب ساڑھے بارہ بجے کا منظر ہے اور جنگل میں منگل جیسا محاول ہو چکا آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور کافی جائرین یہاں پر موجود ہیں کتنا خوبصورا ٹینٹ سجائے ہوا بڑے بڑے پنڈال لگایتے ہیں اور اس میں ڈیجے بجائے رہتے ہیں کوالیاں چلتی رہتی ہیں اور یہ جو کیمپ لگا آپ جو دیکھ رہا ہے یہ خودہ میں خواجہ کی جانب سے لگایا گیا ہے اور کافی خوبصورت ڈیکوریٹ کیے گیا ہے پورے راستے کا آپ کو سفر تک کر کے بتائیں گے جو لوگ تھک جاتے ان کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹنے سونے کا بھی انتیام گئے گا تاکہ یہاں پہ کچھ دے لیٹایا ہے کبھی تھنڈ ہونے کے وجہ سے لوگ ابھی آرام کر رہا ہیں تھوڑا ریلیکس ہویاں گے اس کے بعد ابھی چلیں گے اپنے سفر کی طرف پایا فکردین چشتی سروالی رحمت اللہ صاحب کی درگا شریف کی طرف ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب چلتے ہیں آگے کی طرف آگے کبھی آپ کو منظر دکھا دیتے ہیں بہت زبدہ تھنڈ پڑ رہی ہے ابھی فروری کا مہینہ ہے اس کے بعد رائستان میں کافی تیز تھنڈ ہے تھنڈ کم نہیں ہوئی ابھی یہاں پہ خدا مزاد کھڑے اجمہ شیر درگا کے جو انتیام کرتے ہیں جگہ جگہ اسے ہی لنگر کا انتیام کرتے ہیں پیدل چلنے والے یاتریوں کے لیے ماشاء اللہ دیکھیں اس طرف بھی لوگوں کا انتیام الیاج کیا جا رہا ہے اس طرف بھی کیم لگایا گیا ہے لوگوں کے بچے کا ہاتھ پر چوٹ آئیے کسی وجہ سے چوٹ لگ جاتی ہے گر جاتے ہیں پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں یہاں پہ ہر تیرے کا انتیام کیا جاتا ہے بچوں کے بڑوں کے سب کا الاج کیا جاتا ہے جسے پٹی باندھی آ رہی ہے یہاں پر ان کے چھالے پڑ گئے ہیں پاؤں میں تو ان کے بھی الاج کیا جاتا ہے ماشاء اللہ ہر سال اسے انتیام کیا جاتا ہے اور یہ قریب 20 سے 25 سال ہوگا ہے اس کیم کو بھی اور کیم بھی اتنی سائل سے لگایا جا رہا ہے ہر سال اس طرح کا انتیام کیا جاتا ہے اس طرف دیکھ سکتے ہیں لوگ ہلاو تپ رہا ہیں آگ جلا کر بیٹھے ہوئے ہیں کافی ٹھنڈے ابھی آرام کر رہا ہیں کچھ دے آرام کریں گے اپنے آپ کو ترو تازہ کریں گے اس کے بعد پھر آگے کی طرف سفر تے کریں گے آپ جو منظر دیکھ رہا ہے یہ آپ اپنے یوٹیوب چینل ٹھنڈ سانساری بار دیکھ رہا ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ یہاں نہیں آسکے جو یہ منظر نہیں دیکھ پائے وہ ہمارے چینل کے ذریعے حاجہ فقردین چشتی سروالی رحمت اللہ صاحب کی درگا شریف جانے والے پیدل جانے والے یاتروں کا مجمع کس طرح کا لگا ہوتا ہے رات کے وقت یہ نظارہ دیکھ سکیں اور یہاں پر زائرینوں کے لئے نیمبو کی کالی چائے کا انتیام بھی کیا گیا ہے تاکہ جو تھکان ہو جاتی ہے وہ تھکان دور ہو سکے وہ رات کے ڈیڑھ بجے کا یہ منظر ہے اور درگا شریف یہاں سے قریب ابھی نو کلومیٹر دور ہے نو کلومیٹر دور اور جانے کے بعد ہم آپ کو ماں کا بھی منظر دکھائیں گے ماشاء اللہ اور بہت زیادہ تعداد میں زائرین یہاں پر پہنچ جاتے ہیں چھانے کے لئے پہنچ جائے ماشاء اللہ آپ دے سکتے ہیں ایسے جنگل کو بیچ کے بیچ ٹینٹ لگا ہوا ہے اور کتنی تعداد میں یہاں پر زائرین موجود ہے پیدل چلنے کا یہ سفر کہاں سے شروع ہوا کس نے شروع گیا یہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن کچھ سالوں سے کچھ زیادہ ہی تعداد میں یہاں پر پیدل سفر کرنے والے لوگ پہنچ رہے ہیں پہلے جب ہم یہاں پر آتے تو اکہ دکہ لوگ یہاں پر پیدل چلتے نظر آتے تھے لیکن کچھ سالوں سے کافی تعداد میں یہاں پر لوگ پیدل چل رہے ہیں قریب ساڑھے چار سے پانچ ہیار لوگ یہاں پر پیدل چلتے ہیں اور حضرت خواجہ گریب نواز کی درگا شریف کی چوکھٹ چوم کر پیدل نکلتے ہیں اور سرواز شریف پہنچتے ہیں ستر کلومیٹر کا سفر تکرک ماشاء اللہ تو دوستو آپ چلتے ہیں آگے کی طرف آپ کو لیکن چلتے ہیں خواجہ فقر الدین چشتی سروالی رحمت اللہ علیہ صاحب کی درگا شریف کا منظر بھی دکھا دیتے ہیں ابھی رات کے وقت ماں کے یہاں منظر ہوگا یہ جو کیم لگا یہ خواجہ فقر کی درگا شریف سے بلکل ہی قریب لگا ہوا ہے بلکل یہاں سے خواجہ فقر کی درگا شریف بلکل ہی قریب ہی ہے ابھی ہم تھوڑے دیر میں وہاں پر پہنچ جائیں گے اور آپ کو وہاں کا منظر بھی دکھائیں گے انشاءاللہ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں یہ حضرت خواجہ فقر الدین چشتی سروالی رحمت اللہ علیہ صاحب کی درگا شریف بلند دروازہ ہے یہ بلند دروازہ کلاتا ہے ماشاءاللہ کافی بڑا بلند دروازہ ہے اور کافی اچھی طرح یہاں کو اس کو ڈیکوریٹ کیا گا ہے اور کریب ابھی رات کے دو بج چکے ہیں اور دو بجے کا یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تائرین جو صبح جلدی نکل جاتے ہیں صبح چھے بجے سات بجے نکل جاتے ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور جو لیٹ نکلتے ہیں قریب دھائی بجے تین بجے یہاں سے نکلتے ہیں جو حضرت خواجہ گریم نواز کی درگا شریف سے چادر بھی پیش کی آتی ہے جو سرواز شریف کے لیے بجے جاتی ہے وہ چادر کو چوم کر بھی لوگ نکلتے ہیں تو وہ لوگ رات کو بارہ بجے تک دو بجے تک یا چار بجے تک صبح چار بجے تک یہاں پر پہنچتے ہیں اور ابھی دو بجے کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تائزت میں یہاں پر زائرین یہاں پر موجود ہے بلکل دن جیسا محول ہویا جیسے دن نکلا ہوا ہے کافی چہل پہلے کافی بھینڈ باڑھ یہاں پر موجود ہے اور شہوان کی تین تاریخ کا یہ منظر دیکھ رہا ہے ٹونس انساری چینل پر دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ ابھی فول کے دکانے وغیرہ جو ہیں بند ہیں یہاں پر کیونکہ ابھی جب یہاں پر پانچ بجے فجر کے بعد آستانہ مبارک کھولایا آگا تو فول کے دکانے وغیرہ کھول دی آئیں گی تو چلی اندر کے طرف چلتے ہیں آپ کو اندر کبھی نظام نظارہ دکھا دیتے ہیں دربار شریف ابھی بند ہے آستانہ مبارک ابھی بند ہے صبح فجر میں کھولایا گا لیکن جو زائرین یہاں پر پہنچ جاتے ہیں وہ یہاں پر چوکھٹ چومتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں اور جو جن کو ٹھیرنا ہوتا ہے یہاں ٹھیر جاتے ہیں اور جو نہیں ٹھیرتے وہ واپس اپنی گاڑیاں کرا کرا کے اپنے اپنے گھر پر پہنچ جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ حضرت خوضہ فقر الدین چشتی سروالی رحمت اللہ علیہ صاحب کی درگا شریف کا منظر دیکھ رہا ہے سبحان اللہ پوری درگا شریف اس کونے سے اس کونے تاک پوری کچا کچھ زائرین سے بھریئے سبھی لوگیاں پر آرام فرما رہا ہے تو چلی اوپر چلتے ہیں آپ کو آستانہ مبارک منظر دکھا دیتے ہیں ماشاءاللہ ابھی آستانہ مبارک برندے لیں اس کے باوجود آپ پر زائرین آپ پر کھڑے ہیں اپنی باریک انتیائی کر رہا ہے چوکھٹ چوم رہا ہے دعائیں مانگ رہا ہے التجائی کر رہا ہے ماشاءاللہ آپ بھی ہمارے ویڈیو کے ذریعے سے حضرت کر سکتے ہیں زیارت کر سکتے ہیں التجائی مانگ سکتے ہیں دعائیں مانگ سکتے ہیں کس طرح کوئی منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زائرین اپنی اپنی ارض محضوظ لگا رہا ہے حضرت خواجہ فقر الدین چشتی سرواری رحمت اللہ علیہ سب کی درگا شریف کے اندر بارگا کے اندر ماشاءاللہ تو دوستو ہم نے آپ کو حضرت خواجہ فقر الدین چشتی سرواری رحمت اللہ علیہ سب کے ارس کے موقع پر عجمیہ شریف سے پیدل چاننے والے زائرینوں کا کس طرح کا منظر ہوتا ہے راستے کا منظر نظارہ آپ کو اس ویڈیو میں دکھایا تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آتے ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے ہمارے چینل ٹین سانساری کو سبسکراب کیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کول کر لیجئے جس سے میں جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی جانگیر آپ کے پاس پوچھا ہے سب سے پہلے موسیقی